آپ کی جو دعوت حق ہے کیا لگتا ہے کہ کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی کٹھی کر لے یہ اور نہیں ہم نے تو عوام کٹھی نہیں کر دی ہم تو کہہ رہے ہیں عوام جہاں ہیں وہی رہے ہیں میں تو کبھی عوام کٹھی نہیں کی اللہ کہ شکر ہے میں تو ریمنٹ کی طرح اگر مرکز بناوں تو پیلل میں ایک جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا دیکھیں ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عدل منکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک الادہ پیغمبر ہوتا تھا ہر قوم کا ایک پیغمبر لادہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے نبی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا کوئی امت کوئی گروہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈڑ سنانے والا نہ آیا ہو ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے یعنی آٹھ کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں یعنی نبی الاسلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو جیلم میں ایک لادہ پیغمبر ہوتا گجرات میں لادہ ہوتا ظاہرہ کمیونکیشن گیپس بھی تھے تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبر والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے اس زمانے میں نبی الاسلام کا پیغام پہچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا پیغام وہ نبی والا پہچا رہے ہوں گے خود وہ عام انسان ہوں گے وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی ایک تو وہ بڑے مجددین ہے نا جو ایک ایک توانہ ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ چھے کے چھے امام مجدد ہیں ایک زمانے میں ہوگے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا بڑے لیول کا کام جس طرح عمد بن عبدالعزیز نے کیا بہت بڑے لیول کا کام ہے امام شافی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے میں امام شافی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں پہلی صدی کا مجدد عمد بن عبدالعزیز ہیں تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہی رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کے ویٹے سے ہمارا مسئلہ آسان کر دی ہے نا کہ ہم مجمع اکٹھے کریں جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کی ہے میں یہاں بیٹھتے ہیں کلپ چڑھاتے ہیں جو جدر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہو یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک مندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو سنتا ہو